میک اپ کسی میجک سے کم نہیں ہے یہ انسٹنٹلی کرتا ہے آپ کی لک کو ٹرانس فارم اگر آپ میک اپ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا ہی چاہیے آپ کی سکن اور فیس آلریڈی بیوٹی فل ہے مگر جب وہ اور زیادہ انہینس ہو سکتا ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا میک اپ روٹین ڈسکس کرنے والے ہیں جو بگنرز کے لیے بہت ہی بہترین ہونے والا ہے یہ کوئی اڈواز لیول کا میک اپ نہیں ہے یہ بلکل بیسک سا ہے جو آپ کو نیچرل گلو دے گا ویسے بھی آج کل نیچرل میک اپ کا جو ہے وہ ٹرینڈ ہے لاؤڈ میک اپ جو ہے وہ بلکل آؤٹ ہو چکا ہے دے ٹوڈے لائف میں تو ویسے ہی لائٹ میک اپ اچھا رکھتا ہے تو آج جو ہم میک اپ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ نیچرل بیس ہوگا جو آپ کے کمپلیکشن کو انہینس کرے گا آپ کی سکن ٹون کو ایون کرے گا اور دے گا آپ کو بلکل نیچرل سا گلو اس کے علاوہ جو میک اپ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بہت ہی ایزی ٹو فالو ہوگا آپ ڈے ٹوڈے بہت آرام سے فالو کر سکتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سیون سٹپ میک اپ روٹین لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو میک اپ ہوتا ہے نا اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے میک اپ کے پروسس کو انجوائے کرنا اگر آپ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ میرا میک اپ صحیح نہیں ہوگا تو ایکچلی میں وہ اچھا نہیں ہوگا اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میک اپ کے پروسس کو انجوائے کرنا پھر دیکھیں میک اپ کا ریزلٹ اچھا ہی آئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بتاتے ہیں آپ کو سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ون ہے جی سی ٹی ایم مینز کلینزنگ ٹوننگ اینڈ موسٹرائزنگ یہ بہت ضروری ہوتا ہے بہت سے لوگ اس ٹیپ کو سکپ کر دیتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکچلی یہ ہوتا کیا ہے اور ضروری کیا ہے نمبر ون پہ جی کلینزنگ کلینزنگ سے آپ کی سکن ساف ہو جاتی ہے کلیر ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن کے جو اپن پورز ہو جاتے ہیں ان میں جو ایکسسیف آئل ہوتا ہے وہ ساف ہو جاتا ہے یہ سٹیپ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ملتی ہے آپ کے میک اپ کو آئل فری لک اور نمبر دو پہ جی ٹوننگ یہ سٹیپ انشور کرتا ہے کہ آپ کی سکن کا بیس لیول جو ہے وہ ہیلدی رہے آپ کی سکن کے جو پورز ہیں جن میں بہت زیادہ آئل نہ آئے آپ کے پورز کو ٹائٹ کرتا ہے اگر اس کے پیچھے کی لوجک سمجھے جب آپ کی سکن کے پورز جو ہے وہ ٹائٹ ہوں گے تو کوئی بھی میک اپ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی سکن کو ڈیریٹلی ڈیمج نہیں کرے گی تو ٹوننگ بہت ضروری ہے اس سٹیپ کو سکپ نہ کریں نمبر تین پہ ہے جی موسٹرائزنگ موسٹرائزنگ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے بیس جو ہے وہ کیکی نہ ہو جائے آپ کی سکن آئلی ہے یا ڈرائی ہے آپ نے موسٹرائزر یوز کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو مارکٹ میں جو ریگولر والے موسٹرائزر ملتے ہیں وہ ہی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو مارکٹ میں آئل فری جیل بیس جو ہے وہ موسٹرائزر ملتے ہیں آپ نے وہ پرچیز کرنا ہے اور آپ نے وہ لگانا ہے موسٹرائزر انشور کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے بیس جو ہے وہ لونگ لاسٹنگ رہے اور کیکی نہ ہو سٹیپ نمبر دو پہ بات کرتے ہیں جی سانسکرین کی سانسکرین بہت ضروری ہے سردیوں میں تو موسٹر لگانی چاہیے اور گرمیوں بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سردیوں میں ہے بیکاس جو سنریز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہارش ہوتی ہیں گرمیوں میں تو چاہے سردیاں ہو یا گرمیاں ہو یووی اے ریز اور یووی بیریز ہمارے سکن کو تو ڈیمج کرتی ہی کرتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جب آپ فیس سے اپنے میک اپ کو ریمووو کریں تو بہت زیادہ ٹین ہوا ہو ٹین کا مطلب ہے کہ آپ کی سکن ان ایون ہو جائے کہیں سے بلیک دکھ رہی ہے کہیں بلیک سپوٹس ہیں کہیں سے وائٹ دکھ رہی ہے تو سنسکرین آپ کے فیس پہ ایک شیلڈ بنا دیتا ہے تاکہ آپ کے فیس پہ ٹیننگ نہ ہو سٹیپ نمبر تھری پہ آتا ہے جی ہمارے پاس پرائمر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پرائمر ایک جیل ہے اور اس ٹیپ کو بھی لوگ سکپ کر دیتے ہیں بلکل بھی نہیں پرائمر صرف ایک جیل نہیں ہے یہ انشور کرتا ہے کہ آپ کے فیس پہ جتنے بھی اپن پورز ہیں ان کو پراپرلی فیل کر دیتا ہے تو یہ فیل کرنا کیوں صوری ہے دیکھیں اگر آپ کے پورز بہت زیادہ اپن ہیں اور آپ فانڈیشن کو اپلائے کرتے ہیں تو فانڈیشن اپلائے کرنے کے بعد وہ آپ کے پورز میں چلا جاتا ہے جو کہ بہت ہی برا لگتا ہے تو پرائمر یوز کرنے کے بہت سے فائدے ہیں دیکھیں نمبر ون پہ اگر آپ کے فیس پہ فائن لائنز ہیں اپن پورز ہیں تو یہ فائن لائنز اور اپن پورز کو جو ہے وہ فیل کر دیتا ہے اور پرائمر انشور کرتا ہے کہ میک اپ اپلائے کرنے کے بعد آپ کے فیس پہ کریکس نہ پڑیں آپ کی فائن لائنز واضح نہ ہو دوسرا یہ کہ پرائمر آپ کی سکن کو سموتھ کرتا ہے پرائمر ہمارے فیس پہ ایک لیر بناتا ہے جو ہماری سکن کو ایون کرتا ہے تھرڈ یہ کہ آپ کی سکن کو میٹی فائی کرتا ہے جب ہم فانڈیشن اپلائے کرتے ہیں تو ہلکا ہلکا آئل جو ہے وہ شائن مارتا ہے ہمارے فیس پہ تو پرائمر انشور کرتا ہے کہ جو ایکسیسیو آئل ہے آپ کے فیر سے وہ ابزورب ہو جائے اور سکن کو کرتا ہے آپ کی میٹ نمبر فور پہ یہ آپ کے میک اپ کا سٹے بھی بڑھاتا ہے آپ کا میک اپ رہتا ہے اس سے لونگ لاسٹنگ اور آپ کے میک اپ کو گلو بھی دیتا ہے یہ میں نے بتایا آپ کو پرائمر کے فائدے تو وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک پرائمر پرچیز نہیں کیا وہ آج ہی اپنا پرائمر جو ہے پرچیز کریں تاکہ آپ بیوٹیفول نظر سٹیپ نمبر فور پہ آتا ہے جی ہمارے پاس فانڈیشن فانڈیشن کی سیلیکشن جو ہے وہ بھی بہت اہم کام اور ضروری ہے اس میں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب انہوں نے فانڈیشن خرید نہیں ہوتی ہے تو فانڈیشن کا شیئر شیک کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ کی کلائی پہ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اپنے ہاتھ پہ چیک کرتے ہیں جو کہ ایک بالکل غلط طریقہ ہے فانڈیشن کی سیلیکشن کا اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ فانڈیشن آپ کی سکین ٹون سے میچ کر رہی ہے تو آپ کو ہمیشہ اپنی جوال لائن یا اپنے فیس پہ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس اور آئی بٹن میں مل جائے گا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی فانڈیشن کا کلر آپ کی سکین سے میچ ہوگا تب ہی آپ کی سکین جو ہے وہ گلو کرے گی آپ کو انیون ریزلٹ ملے گا فانڈیشن جو ہوتا ہے یہ میک اپ کا ایک میجر پارٹ ہوتا ہے اگر آپ فانڈیشن کا رائٹ شیئر جو ہے وہ سیلیکٹ نہیں کر پاتے تو آپ کی جو فانڈیشن ہے کچھ دیر اپلائے کرنے کے بعد وہ گری ہو جائے گی آپ کا فیس ڈال نظر آنا شروع ہو جائے گا یا آپ کے فیس پہ کریکس پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو فٹ آور سے جا کر فانڈیشن کے شیئر سیلیکشن کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں اس کے بعد بات آتی ہے جی فانڈیشن کو اپلائے کیسے کرنا ہے بہت سے لوگ فانڈیشن اپلائے کرنے میں مسٹیک کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کا فانڈیشن جو ہے وہ لونگ لاسٹک نہیں رہ پاتا اگر بات کریں فانڈیشن کے سیلیکشن کی تو اگر آپ کی سکین آئیلی ہے تو آپ کو میٹ فانڈیشن خریدنا ہے اور اگر آپ کی سکین ڈرائے ہے تو آپ کو کریمی فانڈیشن خریدنا ہے تاکہ وہ آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ بھی رکھے اگر آپ کی سکین ڈرائے ہے اور آپ نے میٹ فانڈیشن خرید رکھی ہے تو فانڈیشن پہ کریکس پڑھنا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ فانڈیشن کے مسٹیک کو اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ رائٹ میتھوڈ سیکھنا چاہتے ہیں فانڈیشن کو اپلائے کرنے کا تو اس سے ریلیٹڈ بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو جو ہے وہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس اور آئی بٹن میں مل جائے گا آپ فٹا فٹ سے وہ بھی چیک کریں سٹیپ نمبر فائیو پہ آتا ہے جی ہمارے پاس کومپیکٹ پاوڈر کومپیکٹ پاوڈر بھی بہت ضروری ہے اس کے بھی بہت سے ریزنز ہے نمبر ون پہ اگر ہم بات کریں تو جب بھی آپ کسی بھی ٹائپ کا فانڈیشن اپلائے کرتے ہیں چاہے آپ میٹ فانڈیشن بھی اپلائے کرتے ہیں تو وہ بھی ہلکا سا شائن آئل ہماری سکن پہ مارتا ہے تو کومپیکٹ پاوڈر جو ہے وہ آپ کے فیس کو آپ کے فانڈیشن کو بلکل میٹ کرتا ہے اور میجر جو فائدہ ہے کومپیکٹ پاوڈر کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے فانڈیشن کی بلینڈنگ میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو کومپیکٹ پاوڈر آپ کی فانڈیشن کو کی سیٹنگ کا کام کرتا ہے اور آپ کی فانڈیشن کا سٹے بھی بڑھاتا ہے یہ چیز آپ نے خود ٹیسٹ کرنی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بغیر کومپیکٹ پاوڈر کے فانڈیشن کو اپلائے کرنا ہے اور اس کا ڈیوریشن چیک کرنا ہے کہ وہ کتنی دیر تک آپ کے فیس پہ سٹے کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کومپیکٹ پاوڈر اپلائے کر کے ٹیسٹ کرنا ہے کہ فانڈیشن آپ کے فیس پہ کتنی دیر تک سٹے کرتا ہے تو اس کا جو واضح فرق ہے یہ آپ لوگ خود محسوس کریں گے سٹیپ نمبر سکس پہ آتا ہے ہمارے پاس آئی لائنر جو کہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے آئی لائنر انسٹنٹلی کرتا ہے آپ کی لک کو چینج ویسے بھی آج کل آئی لائنر بہت سے ورائیٹیز میں آئے ہوئے ہیں مارکٹ میں بلیک تو پیارا لگتا ہی لگتا ہے کلیر فول آئی لائنر جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں نیون شیڈ میں آتے ہیں بلو کلر میں آتے ہیں گرین کلر میں آتے ہیں تو بہت سے آپشنز آپ کو مل جاتے ہیں چوز کرنے کے لیے جو ٹرنڈی ہو جو آپ کو پسند ہے جس کلر کا آپ نے ڈرس پہنا ہوگر آپ اس کلر کا آئی لائنر لگائے تو یقین مانے کیا غضب لگیں گے آپ شمری آئی لائنر لے لو میٹ آئی لائنر لے لو کلر فول آئی لائنر لے لو جو آپ کو پسند ہے ویسا لے لو بٹ آئی لائنر is must for a good make-up تو چلتے ہیں اپنے فائنل سٹیپ سٹیپ نمبر سیون کی طرف جو ہے کہ نیور لپسٹیک اور لیپ گلوز جب آپ میک اپ کر لیتے ہیں جب تک آپ لپسٹیک نہیں لگاتے آپ کا میک اپ ادورہ ہی رہتا ہے آج کل نیور لپسٹیک جو ہیں ان کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے آپ کی سکین ٹون سے میچنگ ہو لیکن اگر آپ ڈارکر ٹون میں بھی جانا چاہتے ہو تو نیور شیڈ میں بھی ڈارکر شیڈ آ رہے ہیں مارکٹ میں تو اپنے کمپلیکشن کے اکارڈنگ اپنی پسند کے اکارڈنگ خوبصورت سی لپسٹیک پر چیز کریں اگر آپ لپسٹیک نہیں لگانا چاہتے تو اچھا سا لپ بام اور لپ گلوز بھی اپنے پاس رکھ لیں آج کر لپ بام جو ہے وہ بہت پیارے پیارے کلرز میں بہت پیارے پیارے شیڈ میں آ رہا ہے جو آپ کی میک اپ کا لک کر دیتا ہے کمپلیک اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں اپنے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ہوبز ہو گائیز کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلفل رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے ان فیملی میمپرز اور فرینڈز کے ساتھ جو میک اپ مسٹیکس کرتے ہیں جو ایزی سٹیپس کو فالو کرنا چاہتے ہیں میک اپ روٹین کے لیے ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ